محمد اللہ علیہ وسلم سلواتکہ علیہ وعلا آبائی تاہرین وعولادہی المعصومین فیہا زہی ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ اللہ ونہار وليم وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزق طوون وطمطئہو فیہا طویلا یا رب محمد وعول محمد صلی اللہ علیہ وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد یا رب الحسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق الحسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عشف صدر الحسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرد وشریف نا دیلین مدل اللہ جائب تجی دعون اللہ کافی نوائب قل حمل وغمن سیئن جلی بیعظمتک یا اللہ بن عبوتک یا محمد بیولایتک یا ایلی یا ایلی یا ایلی ادر اکنی فی سبیل اللہ مالک المالک خالقِ کائنات آجی کس رمضان ہم تمام موالیاں نے حیدر اکڑا روح زمین پر تیرے اس محبوب ہستی کے لئے کٹھے ہوئے کہ جن کا اٹھنا تیرے لیے تھا جن کا بیٹھنا تیرے لیے تھا جن کا چلنا تیرے لیے تھا تیری ذات نے ہی اس ہستی کو لکب امیر المومنین عطا فرمایا مومنوں کا امیر اس ذکر کا صدقہ جہاں جہاں روح زمین پر آشکانِ آلِ محمد ہیں لفظی مومن نہیں عملی مومن بنا زمین پر چلتے پھرتے مومنین کائنات کو بتائیں علی والے ایسے ہوتے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا خالقِ کونِ اللہِ العالمین ہم سب کے گناہ نے کبیرہ و سخیرہ مافر با خصوصاً وہ گناہ جو حقیقت تک عرفان تک پہنچنے میں رکاوٹ ہیں مومہ فرما صبح دو بہر شام روح زمین پہ عرضی روز زمانے کے امام کا صدقہ لنگر کھاتا ہے ہم سب کو اس کائنات کی کریم ہستی کا صدقہ لنگر کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما ولایتِ امیر المومنین علی ابن عوی طالب علیہ السلام سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما خالقِ کونین ہمارا شمار امام کے ناصرین میں فرما ماؤں بینوں بیٹیاں جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کو کنیزانِ امام میں شمار فرما خالقِ کونین ہم سب کے جتنے ورسہ دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاٹتے ہوئے سب لشکرِ امام میں شامل ہو موالیاں نے حیدرِ کرنار کو سوائے اپنی حجت کے کسی کا محتاج نہ کرنا اللہمہ سلِ محمد وآول محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارثِ خونِ علی یا وارثِ خونِ حسن یا وارثِ خونِ حسین نعرہِ ولایات عوض بالعمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ شاہد شاہد انبیاء آلہی طیبین الطاہرین المحصومین خصوصاً علیہ السر اللہ فکر موجود ونور اللہ فکر مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط و بالمشرقین والمغربین مدینہ تللمسکلین سر الاسرار الالیہ نور الانوار الجلیہ میراج الاقول موصل الاصول ابل وقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن میں گھبرائے ہوئے چہروں کو زمانی کے امام کے لقب کھڑا سنا رہا ہوں مظہر الایمان ایسا ہو نہیں سکتا سردار کے نام ہو اور ریعت پریشان ہو ریعت تو خوش ہوتی ہے چلو کوئی تو ہے جو سردار کے نام یاد کروا رہا ہے مظہر الایمان کامی الگفر و تغیان دفع الظلم و لدوان امام و نوائی مولنس والجان صاحب الاسد والعمر زمان درود پڑے شہنشاہ کے تھوڑی سے اور نام درسہ میرا دل کر رہے وہ بھی عرض کرتا جاؤں مظاہرِ آلِ محمد قائمِ آلِ محمد منطقِمِ آلِ محمد وارثِ آلِ محمد نورِ آلِ محمد برکتِ آلِ محمد مسررتِ آلِ محمد عیدِ آلِ محمد امیدِ آلِ محمد تنویرِ آلِ محمد توقیرِ آلِ محمد تعبیرِ آلِ محمد تصویرِ آلِ محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوسیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمام بقیت اللہ فی الارض سلاط المومنین مراج المومنین معز المومنین نہیں ڈاک ساپ نہیں ڈاک ساپ میں ان کے خدمت میں آپ کا علاقہ ہے مراج المومنین کا جملہ کہنا چاہتا پانچ سات بندوں نے واوا کی اکثر نے غور نہیں فرمایا زرے زمانی کا امام کا لکب ہے مراج المومنین مطلب کیا ہے نہیں سمجھ آئے گی جب تک محمد کی مراج کو ٹچ نہ دو تیرا میرا نبی اپنی ذاتی جاگیر یعنی عرش پر اللہ سے ملاقات کے لیے جائے اسے مراج محمد کہتے ہیں نہیں 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 اس سے آگے بعد اسے بھی بہت بڑی ہے ڈار صاحب چودہ محمد کٹھے ہو کے ماتمیوں کو زیارت کروائیں اسے مراج المومنین کہتے ہیں موئز المومنین مومنوں کو عزت دینے والا اکیس رمضان آل محمد کے گھر سے محبت کرنے والوں ہر دور میں مومنوں کو مختلف ہیلے اور بہانے سے تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں مومنین نے بھی اکثر صبر کا مدادہ کیا کیونکہ سکھایا جو انہوں نے ہمیں صبر ہے لیکن یہ خوشخبری ہے یہ گوڈ نیوز ہے کوئی تمہیں تنگ کرے اگر تم صبر کر گئے تو تم سب کو وہ عزت دے گا وہ عزت دے گا وہ عزت دے گا کائنات کو بتائے گا علی والے کیسے ہوتے ہیں علی کے دشمن کیسے ہوتے ہیں بقیت الاولیاء بقیت الاوسیاء بقیت الانبیاء بقیت الائیمان بقیت اللہ فی الارض اس مقدس ممبر کا وارث اس ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تازیہ کا وارث زلزنہوں کا وارث امام بھرگاؤں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث سلونی کا وارث مراج کا وارث موباہلے کا وارث قدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث گیانا اماموں کی دستار کا اس دور میں اقلو تا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جلاللہ تعالیٰ و امہتِ طیبین تاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لانت اللہ اعلیٰ ادائے ہم من یوم الازل الہ یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ و فتحاں قریب اپنی زبانوں کو موطل کرو پاک درود کے ساتھ بڑے عرصے بعد امام کی مرضی سے میں یہاں پہنچا ہوں میں کبھی بھی اپنے کسی دنیا کی کونیں خطاب کرتے ہوئے یہ نہیں کہتا میں آیا ہوں مولا کی مرضی سے اچھا ہوتا ہے وہ بندہ جو اپنی مرضیاں ظاہر نہ کرے اسی کی مرضیاں ظاہر کرے جس کی مرضی سے نبز حیاتِ کائنات چل رہے ہیں بے بقائے بقیتِ دنیا بڑا عرصہ پہلے میں لوہارا والا کھو آپ کے آیتیں شاید چند مومنین کو یاد ہو غالباً دس بارہ سال پہلے کی بات ہے بہرحال چار مصرے عرض کر رہا ہوں اور اسی پہ ہی خطاب آپ کے خطبت میں پیش کروں گا کوشش کروں گا پیغام آپ تک پہنچے مقصد بھی اسی ممبر کا یہی ہے جتنے بھی تشریف لائیں ان تک پیغام پہنچے تاکہ تھوڑی ہمت کریں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں کائنات کو زبان سے نہیں کردار سے بتائیں علی والے کیسے ہوتے ہیں نارہِ تکبیل نارہِ سالت نارہِ حادری احمدِ محمد و آلِ محمد بلندر سرمان نارہ صاحب بارش کر رہا ہوں کہ خوف کس بات کا ہم نورِ نبی والے ہیں پتہ نہیں شایدی سے دلچسپی ہے یا نہیں چار مصرے ہیں جو پہلی دفعہ آپ کے غیمت میں مادشاہ کی توفیق سے عرض کر رہا ہوں خوف کس بات کا ہم نورِ نبی والے ہیں خوف کس بات کا ڈرنے کی ضرورت نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں آخرت تمہاری ہے لوگوں کو امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں عرفان سے سمجھ آ گئیں خدا کی قسم میارِ زندگی بدل جائے مثلا ابھی میں ڈار صاحب سے اوپر بیٹھا وارش کر رہا تھا فرمان ہے جو لفظِ علی لفظِ علی مارِ فت سے لکھے ماسون کا فرمان یہ روایت کا حوالہ میرے سے لے لیلا مارِ فت سے لکھے پروردگار اس کے سارے گناہ ماف کر دیتا ہے لفظِ علی مارِ فت سے لکھے پھر فرمایا جو لفظِ علی مارِ فت سے بولے بھئی ہم سب نہیں بولتے ہیں الحمدللہ سب بولتے ہیں لیکن فرمایا مارِ فت سے بولے بھئی اس کی کافی زیادہ تشریح کی ضرورت ہے مارِ فت سے بولنے سے کیا مراد ہے لیکن صرف ایک ضرور ارز کر رہا ہوں کم از کم وہ زبان جو علی بولے وہ پھر صرف علی ہی بولے دیکھیں ہم روز مرہ ماملات میں زندگی گدارتے ہیں معاشرے میں رہتے ہیں ہمارے سامنے بڑے بڑے ماملات سامنے آتے ہیں مثلاً غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں کسی کا گلہ ہو رہا ہوتا ہے کسی کی بدخوئی ہو رہی ہوتی ہے نہیں فرمایا جو مارِ فت کے ساتھ علی بولے اس کا مطلب ہوئی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علی بولنا ہے تو پھر صرف علی بولنا ہے کوئی دنیا گلہ کرے کسی کی غیبت کرے کسی کو بورا بھلا کہے لیکن تیرا کام وہ نہیں کیا جو دنیا کر رہی ہے تیرا کام یہ ہے ان کو ہاتھ باندھ کے کہے بابا میری زبان اس قابل نہیں یہ صرف علی علی کرتی ہے علی علی تبا کے ساتھ بالمولا علی مولا علی مولا علی مولا یہ انسان کے اوپر ہے نا وہ اپنے آپ کو کس انداز سے بچاتا ہے یہ بہترین انداز ہے وہ زبان کسی کے غیبت نہ کرے کسی کا گلہ نہ کرے کسی کو غلط نہ کہے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کرے جب بھی کرے خوشبو والی بات کرے اسی طرح فرمایا جو لفظ علی دار صاحب لکھے اس کے ہاتھ کس کمال پہ پہنچ جاتے ہیں اس کو خود بھی اندازہ دیں کیونکہ تیرا یا علی اکلوں سے معورہ ہے میں ایک چھوٹے سوا کے دل کر رہے ہیں میں ابھی اپنی بات کو پورا نہیں پہنچا پایا دار صاحب چھوٹے سوا کے سناتا جاؤں سرکار کے حوالے سے بات آگے بڑھ جائے گی اور قائم کے حوالے سے بات منسلک ہو جائے گی تیرے چھٹے امام روایت فرماتے ہیں کوئی صحابی نہیں کوئی اور بندہ نہیں ماسوم ہے کائنات کی سچی زبان دنیا کہتی ہے مولا امام جعفر صادق عمران بھئی کا بڑا دل ہے ہمارے آیاں کرے میں عشتہ عرفان کے موتین کی جوڑیوں میں ڈالنے کی کوشش کر رہو اگر یہ قبول کر گے تو پھر مولا مجھے بھیجتے رہیں گے نہ سمجھ جائی تو پھر یہ آئی لی آئی لی دنیا کہتی ہے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام دار سب میں کہتا ہوں سرکار کا اصل اسم مقدس ہے امام السادقین سچوں کا امام 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 مہربانی دن آبی آجی شکریہ بدر کو سرکار روایت فرماتے ہیں ایک دن ہماری جد محترم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سامنے سرکار کے گفتگو چل پڑی بسات مدائن جناب سلمان بن دعود کے حوالے سے اور اصحاب قاف کے حوالے سے سرکار کو کہتے ہیں سرکار اصحاب قاف والے زندہ ہیں یا مر گئے ہیں تیرے رسول نے آواز دی یا آئی لی امیر کائنات شہنشہ ممکنات تشریف لے آئے سرکار نے پھر آواز دی درہون بن مالک علیہ خوبصورت ترین شخصیت خوبصورت چہرہ سرکار کی خدمت یکدس میں حاضر امر دے علی الامر سرکار فرماتے ہیں بسات بچھا اس نے سفید چادر بچھائی تیرے سرکار نے صحابہ سے فرمایا صوبان سے فرمایا ایک اور سے فرمایا چادر صحیح طریقے سے سیدھی کرو وہ چادر بچھا کے بچھانے والا چلا گئے سرکار نے فرمائے صحیح طریقے سے سیدھی کرو چادر سیدھی ہوئی سرکار نے جنہوں نے پوچھا تھا اصحاب قاف زندہ ہیں یا مر گئے ہیں سرکار نے فرمائے اٹھو چادر پہ آ جاؤ آگے بیٹھا تھا کائنات کے اتمنان سے اتمنان کا درس لینے والا سلمان سلمان علیہ ادھرہ قریبہ قریبہ سرکار نے فرمایا تو بھی ادھر بیٹھ جائے یا علی آپ اس چادر کے درمیان تشریف فرما ہوں تشریف فرما ہونے کی دیر تھی تیرے یا علی نے اپنی زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا ارشاد فرمانے کے دیر سی ہوا چلی دار صاحب چادر کو اڑانے لگی اڑاتے 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 مختصر ترین واقعہ میں تیر خدمت میں پیش کرنے لگا اڑاتے اڑاتے غار کے موں پہ چادر نے اپنے آپ کو نیچے اتارا یا علی نے ایک ایک صحابیہ رسول سے فرمایا وہ ہے غار وہ ہے غار کا مون جاؤ وصحاب کاف کو سلام کرو ایک ایک بندہ جاتا ہے پر پہلے بندے نے کمال کیا یا علی سلام کرنے کا انداز کیا ہو سرگا برماتے جا کے کہنا اے اہل ایمان اے صاحبان ایمان ہمارا آپ پہ سلام سلام تفصیل ہے میں نہیں ارز کر رہا وقت کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے گیا سلام کی یا غار کے موں پہ جواب نہیں ملا دوسرا گیا تیسرا گیا سلام کر کر کے واپس ہارے جواب نے ملتا پھر تیرے مولا نے سلمان سے کہا تو بھی جا باقی انہ ڈار صاحب کہا ہم جائیں سلمان سے کہا تو جائیں نہیں ارز نہیں کر گیا یہ ہے بہت بڑا فرق محب اور شیعہ کا آپ کے ان بندے ہوئے ہاتھ ہو کی قسم جو بیٹھے ہو تھکے بیٹھے ہو گبرائے بیٹھے ہو بڑا فرق لہارہ والے خوب پہ بیٹھ کے ذکری سننے والوں محب اور ہوتے ہیں شیعہ اور ہوتے ہیں ترے گیارو امام سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق فرمایا ہاں محب وہ ہوتا جو ہم سے محبت کرے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم بیار کرتے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی نہیں اور آسان کرتا ہوں بہت شکریہ جاگ گیا ہو اور آسان کرتا ہوں وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی ہو محبت بھی کرتا ہو مرضی بھی اپنی ہو شیعہ وہ ہوتے جسے وہ پیار بھی کریں اور اپنی مرضی بھی نہ ہو کہیں اٹھ کے کھڑا ہو کھڑا ہو جائے تھوڑی تکلیف آجائے گھبرائی نہ محب وہ ہوتا ہے جو ذرا گھبرائی جائے مشکل بات ہے عمران بھئی سب دربی جہاں بیٹھے ہو سکتا ہے سید کو بلا ہمیں تو پریشان کروا دیا یقین جانئے محب دار سب میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا ہوں مجھے گھبرائی نہیں کو مجھے بلائے نہ بلائے کیونکہ میں بارے پڑھنے والا بندہ نہیں مولا کی عزت کی محب ہوتا ہے زرہ سا پریشان ہو منت ماننے چلا جاتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جتنی بڑی پریشانی آئے کہتا ہے یا علی تیری مرضی زندہ رکھ یا مار محب وہ ہوتا ہے جس کی پوری زندگی تلاش جنت میں گزر جائے میں یہ کام کروں گا تو جنت میں روٹی کھیل ہوں گا جنت میں مجلس چاہوں گا جنت میں لنگر پکاؤں گا جنت میں مجلس کرواؤں گا جنت میں پتھر ہٹاؤں گا جنت شیعہ کی زندگی جنت کی تلاش میں نہیں ہوتے شیعہ اسے کہتے جس کی تلاش میں خود جنت ہو جقین جانی ہے جس کی تلاش میں خود جنت ہو محب سواب کے لیے نیکی کرتا ہے بھئی میں راستے میں جا رہا ہوں ایک موٹا سا پتھر مجھے نظر آیا میں نے اٹھا دیا میں نے اندر کے نفس نے کہا سواب دے گا اللہ اٹھا لے اندر تھا ایک ضمیر جو مرتا نہیں زندہ ہوتا ہے نفس اپنی حکومت قائم کر بھی لے یہ بتاتا رہتا یہ کر یہ نہ پوچھا گیا تھا ضمیر کیا ہوتا فرمایا ضمیر کوئی مام وقت کی آواز کہتے نفس کہتے پتھر اٹھا سواب ملے گا ضمیر کہتے شکر پڑ اس نے تجھے پتھر اٹھانے کے قابل بنایا کتنا بڑا فرق ہے یعنی میں آج روٹی کسی کو کھلاتا ہوں یہ سوچ کہ جسنا میں مومنوں کو دیکھتا ہوں بابا جی کسی مومن کو بلائیں گھر روٹی کھلائیں تو بڑا وہ کرتے پھرتے ہم نے فلان کو بلائیا فلان کو روٹی کھلائی یہی سوال تیرے مولا حسین سے ہوا تھا جب امام حسین علیہ سلام تشریف فرماتے کسی نے امام سے عرض کیا تھا مولا میں نے آپ کے چاہنے والے کو روٹی کھلائی بسم اللہ زاکر صاحب بستر پہ بٹھایا روٹی کھلائی تیرے امام مسکر آکے فرماتے تُو نے احسان نہیں کیا وہ تج پہ احسان کر چلا گیا مولا میں سمجھا نہیں فرما تُو نے روٹی نہیں کھلائی وہ تُو نے بڑوں کو ماف کروا کے چلا گیا زندہ بات آئی تھوڑا سا فرق تو یاد رہے گا محب و شیعہ میں ایک اور بھی جملہ عرض کرتا جاؤ اچھا لگے تو بسم اللہ قبول کیجئے نہ لگے تو لٹا دیجئے جملہ بڑا کمار ہے محب زندگی گزار کے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں مولائی میں مولائی میں مولائی میں مولائی شیعہ وہ نہیں ہوتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اسی کوشش میں لگا رہتا ہے میں تو کہتا ہوں میرا مولا میرا مولا میرا مولا کسی دن مولا بھی کہے میرا نوکر میرا ناصر بات مشکل تو نہیں تھی زندہ بات آپ کی کیا بات میار سماک کی کیا بات دار صاحب یہ بہت ضروری پیغام تھا ہم آئے بین بیٹیاں ہم مرد بھول جازے بیٹیاں بچے اپنے اپنے گھروں میں یہ پیغام یاد دل کرو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے چلتے کھاتے پیتے ان کو بھی بتایا کرو اپنے آپ کو بتایا کرو کہ ہم نے محب نہیں مرنا شیعہ مرنا کوشش کرنی ہے کیوں یہ دنیا عارضی یہ زندگی چار دن کی زندگی پھر ہم نے چلے جانا ہے بڑے بیائے چلے گئے ہم بھی تو کسی کی وجہ سے بیٹھیں آگے آنے والی نسل اسی طرح سنبھال لیں گی یہ زندگی نہیں سارے دفنہ کے مٹی ڈال کے چلے جائیں یہ کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے قبر میں جا اور جب ظہور ہو شیعہ کی قبر ہو امام زمانہ آئیں تھوکر مار کے کہیں اٹھ بندہ کفن جھاٹتا ہوا کھڑا ہو مولا سے ارز کرے میرا مولا میں اس قابل مولا فرمائے تو شیعہ تھا محب تو نہیں تھا مولا میرے اندر کمال کیا فرمائیں گے تو اٹھتا مر لی تھا تو بیٹھتا مر لی تھا تو سوتا مر لی تھا تو نوکری میرے لیے کرتا تھا تو کاروبار ہمیں اس مقام پہ پہنچنا ہے جہاں ہمارا امام ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم بہت پیچھے چلے گئے یقین جانئے ماتمیان ہم بہت پیچھے چلے گئے ہمیں تیزی سے سفر کرنا ہوگا کہ یہ نو جن کے سہارے ہم زندہ ہیں یہ سارے ہمیں حاضر میت کہے کہ دفنہ آکے چلے جائے بہ بہ جی ایسا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بندہ گیا سانس ہوئی دوری تک رشتہ تھا تعلق تھا ماں بہن بیٹی باپ چاچا ماما نانا تایا سانس ختم رشتہ ختم کیا کہتے ہیں اٹھاؤ میت نہلا میت لٹاؤ میت دفنہ میت ایسے جتنے پیارے پیارے قریب رشتے ہیں سب تعلق چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کون رشتہ قائم رکھتا ہے پیچھے والے نہیں امام زمانے کا امام یہ رشتہ قائم رکھنے کی دلیل ہے قبر پہ آکے کہے گا اللہ کے عمر سے کھڑا ہو جا یہ رشتہ قائم رکھنے کی دلیل ہے کبھی موقع ملا عمران مجھے یاد دی لانا سب دربی میں ان کو بتاؤں گا یہ بھی ایک آپ کے کتابوں کی بابا جی بھائی زاکر صاحب یہ آپ کے کتابوں کی زینت ہے یہ جملہ کہتے ہے نا قفن شک ہے موت برحق ہے ایسے کہتے ہے نا میں کتابیں پڑ بیٹھو ہم بار لگا دوں ممبر رسول پہ خدا کی قسم محصول فرمات اس میں کوئی شک نہیں موت برحق ہے قفن پہ شک ہے مگر جو شیعہ بن کے دنیا سے جاتا ہے اس کا زمانے کا امام خود قفن بیٹھتا ہے سرکار خود قفن بیٹھتے ہاں ایک واقعہ میں گدارش کرنے آیا تھا آئیے ہم سب شیعہ بنے ادھر ادھر دیکھنے کی بجے اپنے آپ پہ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں کس علی کے ماننے والے کیا کمال شیعہ تھے جو قاف والے تھے وہ نہیں کا واقعہ میں آپ کے خدمت بیعت سمیٹ ہوں گھبرا تو نہیں گئے لوارا والے آلے پریشان تو نہیں ہو گئے میں بھی یہاں چار باتیں کر کے در در کی بات کر کے چلا جاؤں عمران میرے سے ناراض ہوگا نہیں کبھی بھی نہیں کہہ سید آگے بس مہربانی ان کی حالکہ میرے مہربانی نہیں میری مہربانی نہیں بھیجنے والے کی مہربانی یہ ہم جیسے بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہمیں مومن کہتا نا تیری مہربانی اور نہیں خدا کی قسم ہماری مہربانی یہ اس کا عسان ہے ہم کونیوں کے بل چل کے بھی حسین کا ذکر کرنے آئے ہیں پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا معاملہ معمولی نہیں یہ مولا کی شروع سلمان جی کل ایمان سلمان جاؤ اصحاب کعب سیف بات کرو سلام کرو قدم و بیاند رکھ کہتے مولا اتنے سارے واپس آئے خالی مولا میں جا رہا ہوں یقین سے مجھے اللہ پہ مکمل بھروسہ ہے جس نے مجھے علی دیا آئے آئے لو جی سیدھا غار کے موں پہ بابا جی سلام کر کے کہتے میں اپنی مرضی سے نہیں آیا بھئی زندہ بات میں اپنی مرضی سے نہیں آیا مجھے اس نے بیجا ہے جو کائنات کی مرضی ہے سلام قبول کرو لو جی جتنے بھی تشریف لے گئے تھے کسی کو جواب نہ ملا سلمان کے لئے اندر سے آواز آئی ہمارا تجھ پہ بھی سلام کیونکہ اللہ نے تیرے دل کا امتحان لے لیا ہے اور یقیناً تو کامیاب افراد میں سے ہے اندر سے آواز آئے آپ نے داد بھی دی شکر گزار ہوں آپ نے غور نہیں فرما آئے اندر والوں کو کیسے پتا چلا غار کا مو تو بند ہے ان کو کیسے پتا چلا سلام کرنے والا کون ہے باہر کون کھڑا ہے یہی تو مومن کی پہچان ہے یقین جانیے دار سب وقت ہوتے تمہیں تھوڑا اور بھی ارز کرتا واقعہ سونا تھا حسن بن مسئلہ جمکرانی کا ٹائم نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب اس پٹی پہ دوبارہ مولا نے بھیجا میں واقعہ ضرور سونا ہوں گا باہر کھڑے ہوئے کو اندر والوں نے بغیر دیکھے جواب دے کے کہا اے وہ جس بھی سنتا جا ہمیں حکم ہی نہیں کسی سے بات کرنے کا ہاں مگر حکم ہے یا نبی سے کرو یا نبی کے وسیع سے کرو یہ دو جملے دار صاحب دیکھیں میں عقیدہ کی بات ممبر پہ نہیں کرتا عقیدہ اللہ سب کو اپنا اپنا مبارک کریں میں نہ عقیدہ کسی کا چھیڑتا ہوں نہ چھوڑتا ہوں نبی یہی چاہیے وہ عقیدہ عقیدہ نہیں جو زبان سے ظاہر ہو میری عقیدہ کے مطابق عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے پتہ چلے علی والے کا میار کیا ہے یہ عقیدہ ہے بات تو کڑوی تھی دار سب لیکن حقیقت ہے یہ عقیدہ ہے لیکن میں ایک بات یہاں روک کہ آپ خدمت میں عرش کرنے نہ ہوں آواز آرہی یہ ہم کسی سے بات نہیں کرتے یا نبی ہو یا نبی کا وسی ہو صرف اس سے بات کرتے ہیں سلمان نہ نبی ہے اللہ ہوا اکبر میں رخ موڑتے کوئی بات نہیں پھر کبھی علو جی سلمان کو سلام کا جواب ملا آپ جرے امیر کائنات خود اٹھے غار کے موں پہ پہ سلام کر کے فرما رہی ہیں میرا سلام ہو آپ پر اے برگزیدہ بندو حیرانی والی بات نہیں دار صاحب کائنات علی کو سلام کر علی کاف والوں کو سلام ہو 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 برگزیدہ بندو میرا آپ پہ سلام جواب میں بڑا خصورت جواب یہ علی کو جواب دے کے کہتے ہیں ہمارا بھی آپ پر سلام علیکہ و علیکہ سلام سید المسلمین نہیں لہارہ والے کھو لو شید المسلمین کا مطلب ہے مسلمانوں کا سردہ ارے بھائی اسلام کا آغاز تو تیرے محمد کے آنے سے ہوا اصحاب کاف والے جانتے ہیں اسلام کی حقیقت کیا اسلام کا سردار کون قائد الہر المہجلین امام المتقین آپ پر سرکار کو چار پانچ سلام کیے سرکار خدمت میں سلام کر کے عرض کہتے ہیں آقا ہمیں حکم ہے ہم کی جی سے بات نہیں کرتے یا نبی سے یا نبی کے وسیع سے لیکن سرکار ہم منتظر ہیں تیرے شہزادے کے جنہوں نے ہمارے بارے میں سوال کیا تھا ہم زندہ ہیں یا مر گئے ہیں ان کو بتا دینا ہم زندہ بھی ہیں رزق بھی کھاتے ہیں یہ ہے تیرے قائم کے کمانڈر کا میار تیرے رسول نے فرما اصحاب قاف کے سات بندے ہمارے قائم کے لشکر کے کمانڈر کیا میار ہے ڈار شاہب آپ کی تو خواہش ہوتی ہے صاحب و زمان میں فضائل آپ کے خدمت میں عرض کروں لیکن ذرا ذہن تیار ہو جائیں انشاء اللہ ضرور عرض کریں گے محول بھی بنے گا ضرور آپ کے خدمت میں عرض کریں گے کیونکہ جس کی ریعت ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ہم یا علی کو امام کہتے ہیں امام زمانہ نہیں کہتے ہم حسن پاک کو امام کہتے ہیں امام زمانہ نہیں کہتے امام زمانہ اسے کہتے ہیں جو حاضر اور موجود نہیں آپ کہیں گے یہ حاضر اور موجود نہیں دیکھو ہر بات کو فورا نیگیٹیف نہ لیا کرو مختصر عرض کرو اس دور میں علی کے چہرے کو مہدی کہتے ہے اور یہ علی ہے سرکار نے بھی فرمایا تھا میں آخری دور میں پلٹ کے آؤں گا اب اس پہ گفتگو کی رجت بہت طویل ہو جائے گی لوجی تری سرکار تیرا صاحب زمان تیرا کریم امام تیرا شہنشاہ امام جن کے اصحاب کاف کے ساتھ بند کمانڈر تین سو تیرہ کمانڈر مرد پچاس خواتین کمانڈر تین سو تری سٹھ تعداد ہے ترے کے کمانڈر کی آگے فوج ہے کچھ آوان ہیں کچھ انسار ہیں جمعہ پڑتا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی کتبہ کبھی گوھر سے سن تجھے پتا چلے اللہم جال من آوان وان سار ہی میرا اللہ مجھے قائم کے آوان وان سار میں شما فرم ہمیں اپنا میار بدل نہ ہوگا آئیے آج کس رمضان امیر کائنات کی شہادت کے پیچھے جو بہت بڑا انصر چھپا ہے تری سرکار کا عدل ہے اور آگے نفس کا بیمار ہے نفس کا مریض ہے یہ چیزیں ہیں جو ٹکرا جاتی ہے اس لئے کوشش کر تیری اور میرے لئے یہ سبق ہے آئیے اس نفس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر نہیں چار پانچ بندوں نے آکی باقی گبر آگئے بابا جی یہ خدا سلامت کر رکھے تمام لوگوں کو امام کے ظہور تک بندہ جب دنیا سے چلا جائے میت سامنے رکھی ہوتی ہے وارش کھڑا ہوتے جنازے سے پہلے یا جنازے کے بعد آواز دیکھ کہہ رہ ہوتے یار اس کو ماف کر دو ایسے ہے سر تو ہلاد ہو یار ہے نا اسے ماف کر دو اس کی کوئی گنپی ہے اسے ماف کر دو کبھی پوچھنا یہ مرنے کے بعد ماف کیوں کا اس لیے ضروری ہے غور کرنا کا اس لیے ضروری ہے دار صاحب قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات علی ملتے ہی اس کو ہے جو نفس مار کے آئے نہیں بس اتنی کافی سمجھنا پھر کبھی انشاءاللہ اگر پر پروردگار نے چاہیا اور آپ کا دل ہوا عرفان کے موتی سمالنے کا تو ضرور آپ کی جوڑیوں مٹانے گئے ایک دعا ہے وہ آپ کے شہر والوں نے بیجی ہے دعائیں تو ساری خوبصورت ہیں حدیث قصہ ہو دعائیں قمیل ہو جتنی بھی دعائیں بہت خوبصورت ہیں مگر ساری دعائوں میں خوبصورت ترین دعائیں دعائیں اہد ہیں ترے چھٹے امام نے تعلیم فرمائی تری کتابوں کی زینت ہے یہ کلنڈر کی شکل میں تیرے لئے توفہ آیا ہے مجمنہ توڑنا ہم امران بھائی والوں کو دیکھ جائیں گے آپ ان سے لے لی جئے گا خصوصاً امران بھائی آپ کی ڈیوٹی ہے ماں بین و بیٹی میں ضرور تقسیم کروائی دعائیں اہد میرا نہیں خیال مومن پڑھتے مومن کو یاد ہی شاید نہ ہو دعائی اہد تیرے چھتے امام فرماتے جو دعائی پڑھتے 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 دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوگا میرا مہدی کا برگ آئی کتنی اہم بھی دان تھوڑا ہے ترجمہ کا نہیں پتا تو حقیقت کا پتا تو یہ پڑھئے گا یہ سرکات کا فرمان ہے یہ سب کے لیے ہے یہ توفہ ہے یہ گھر میں صرف لگائیے گا نہیں پڑھئے گا لو جی پندرہ سونہ سالہ خطابت میں دار صاحب مومنین کے جو میسج آتے رہے کئی مومن یہاں تک میسج کر کہتے سید جب سے دو عہد پڑھنا شروع کی ہے آنکھوں کو پاکیزہ کرنا شروع کی ہے زبان کو پاکیزہ کرنا شروع کی ہے اکثر امام سے مرکات بھی ہو جاتی ہے تو فیلے لیجیے لابس دن ایسا ہے یقینا صبرونی کی رقص ہے بیٹھے ہو نقصان بڑا ہوا آل محمد کے گھر پہلا مظلوم آج بھی لکھا ہے تری امیر کائنات کی نجم میں اول مظلوم پتہ نہیں کتنا بڑا مظلوم تھا کتنا بڑا مظلوم تھا تری امام نے یمن کے والی کو خط لکھا تھا تری امام نے فرمایا تھا دس بندے قابل اعتبار بابقار شجا عبادت گزار پھینچ سو بندے اس نے کٹھے کیے سو میں سے چھانٹی کر کے دس بچے دس میں یہ عبد الرحمان ابن منجم بھی تھا جب آیانہ تری امیر کائنات کی طرف سرکار کی صحبت اور کرم سے اتنا متاثر تھا اتنا متاثر تھا علی کے دیکھے بغیر رہنی سکتا تھا سرکار فرمانے لگے من آنتا تو کون ہے کہتے ہیں عبد الرحمان میرا نام ہے سرکار فرماتے ہیں بیٹا کس کا ہے پتہ تھا یا علی آرز کرتے ہیں ابن منجم منجم کا بیٹا سرکار فرماتے ہیں تو وہی ہے نا جس نے یہودی عورت کا بچٹا میں دودھ بیا تھا کہتے ہیں جی مولا میں وہی ہوں امام فرماتے ہیں کیا تجھے کسی نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہودی عورت اکثر جملہ کہتی تھی سالے کی اونٹنی کو مارنے والے سے بڑا ظالم دودھ بھی پلاتی تھی جملہ بھی کہتی تھی کیوں تو انہیں اللہ کی ایسی ہستی کو مارنا ہے اللہ کی ایسی ہستی کو مارنا ہے کہ جس کی شہادت بھی اس کی بیٹیاں بھی بین کرے سرکار تلوار نکال سرکار ترینی کی قریمی دیں یہ تلوار لیجئے مجھے قتل کر دیجئے امام فرماتے ہیں نہیں ہم جرم سے پہلے سزا دیتے ہائے لو جی آگیا وہ دن مجب مولا نہ پڑھنے تھے جس انداز میں ضرب لگی سن بیٹھی رو میں اکیس رمضان کی دو باتیں آپ کے خدمت میں آرز کرنا چاہوں یہ جو رات گزری ہے کس کی کافی لوگ کوفے کی تریعہ علی کو ملنے آئے رات کے پیشلے پہر ترمیر المومنین نے آواز دے کہ کوفے والوں چلے جاؤ کوفے والوں سنو جن بیٹھیوں کے لئے میں تمہیں بھیج رہا ہوں نا ایک دفعہ پھر یہ کوفے آئیں گے کوشش کرنا استقبال میں پھول پھینکنا پتھر مامار آیا چلے گئے تیرے یادی کا پورا گھر آنا امیرے کائنات نے پاک حسن کو بلایا حسن بیٹا ادھر آؤ قریب آیا بابا جان حسن یہ پورا گھر آپ کے زمان آؤ حسن کے ہاتھ میں ہاتھ دو سارے شہزاد شہزاد نے حسن بادشاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا سرکان فرماتے ہیں تین بچ گئے ہیں ایک غازی بچ گیا ایک شام والی بچ گئی ایک میرا مظلوم حسین بچ گیا تینوں کو بلایا منظر جاتا بڑا عجیب ہے غازی ہاتھ آکے پڑ ہاتھ آکے پڑ آیا حسین غازی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ شام والی غازی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ یہ دونوں غازی اب تیرے زیمان سبرداری کرانے کے بات فرمانے کے بات سرکانے فرم میرا سجاد کا میرا چھوٹا علی کہا چھوٹا سے سید سجاد اٹھا کے لائے تیرے امیر کائنات یا علی کے سینے پہ سوتے ہوئے سید سجاد نے اپنے نقصہ یا علی کے نقصہ کے قریب کیے تیرے امیر کائنات نے سجاد کی آنکھوں کو چوننا شروع کر دیا کبھی دائیا کبھی تیرے امام فرماتے ہاں یہ میرا بیٹا ہے غیور بیٹا ہے جس نے میری بیٹیوں کو دربار دیکھ رہا ہے جس نے میری بیٹیوں کو بادار دیکھ سید اللہ اللہ زید از آدم ہو آئیو من کالب ہو نا یا ان کالب موسیقی